بکر صدی اللہ پاک انہوں نے پہلی خوبی اور علامت کے آئے فرمایا میرے نال میرے محبوب نال اور میرے دین مبارک نال اتنی محبت کر دیں کہ اللہ زی یوتی مالہو آتا یوتی ایتان باب افعالی چو فیر مدارے مذکر غائب دا لفظ اور سیغہ ہے اور مزارے دی وضا عربی زبان دوی تجدد استمراری دوتے دلالت وستے ہیں کانٹری نیوز لی جڑا کم بغیر بریکنگ اور وقفے دے چاری ہوندہ ہوئے اتھے مزارے دے سیجدہ اطلاق ہوندہ ہے اللہ زی یوتی صبح و شام رات دن میرا پیارا ابو بکر اپنا مال راہ خدا دویج خرچ کر رہے ہیں کیوں خرچ کر رہے ہیں یتزکہ میرا ابو بکر چاندہ ہے کہ میرے دل لچ میرے محبوب حقیقی اللہ پاک اور مصطفیٰ علیہ السلام تعلیم کسے چیز دی محبت باقی نہ رفے میں تذکیہ دے مقام تے میرا دل پاک اور صاف ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کریم دی محبت دل اچھ اس وقت آن دیئے جس نے غیر اور معاصف اللہ دی محبت دو دل خالی ہوئے ہیں قرآن فرمائے دے فطرتی طورتے نیچرلی پیدیشی طورتے اپنی جبلت اپنی طبعیت مزار دے اعتبارنا فرمائے ایسا انسان نوں ایسا بڑا ہے کہ وہ مال دی محبت اچھ بڑا شدید ہے اور میرا صدیق ہوئے یہاں فرمائے دے میں رب کریم اور حبیب تولاوہ کوئی محبت درکار نہیں ہر اوچ چیز یہاں انہ محبت ذرا جہی رکاوٹ بڑے میں سب کو چھوڑ دے ساں صرف اس خاطر یتزکہ کہ میرے دل لیچ میرے خالق دی محبت ہوئے یا خالق دے محبوب دی محبت ہوئے اگر رشاد فرمایا میرا پیارا عبو بکر صدیق یہاں رات دن مال خرچ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کس سے دا ہو دوتے کوئی احسان ہے کیا حضرت بلال نے کہتے انہوں نے کو خدمت کی تھی ہے یا کوئی احسان کی تھی یا کیا حضرت عامر ابن فہرہ دا کوئی احسان ہے فرمایا کس سے انسان دا مال احد ما کلمہ نفی ہے احد جدا مجرور کلمہ تنمیر برائے تنکیر نکرہ تاحت النفی ہوئے تفید العموم اللہ پاک فرما دا میں حضرت ابو بکر صدیق نو شروع تو اتنا مال و دولت نال نواز ہے کہ مال احد اندہو من نعمتن روح زمین دے انسانہ رچو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو علاوہ کوئی ہک بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلان موقع تے میں فلان ٹیڑی پیسے دا احسان پیارے ابو بکر تے کیتا ہی فرمایا میں قرآن ہی چلا فرمائنا یا میرا انامیں یا میرے حبیب دا احسانیں مال احد اندہو من نعمتن میرے ابو بکر نو قد اکھنی تلے کرنی پہی ہک ٹیڑی پیسہ ہک روپیہ بھی کسے کل بطور کرز حسنا بھی نہیں مگڑا پہا میں اتنا مستغنی اور اتنا مالدار پیارے ابو بکر نو بڑھائے وہ صرف فرمایا کسے دی کوئی بدلہ نہیں دے رہے کسے دی نیکیانا ہاں میرا ابو بکر جو کچھ میرے رابط راستے خرج کر رہے قرآن فرما دے صرف رب آلہ دی رضا دی خاطر کہ میرا رب کریم میرے اتناس یہ روکش ہو قرآن فرما دے میرا پیارا ابو بکر جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف رب آلہ دی رضا دی خاطر کہ میرا رب کریم راضی ہو ساڑھی زندگی دا مقصد جو ساڑھے اسلام نے رسے ساڑھے دین توحید نے رسا ہے ساڑھے محبوب علیہ السلام نے جو تعلیم جاری فرمائیے کوئے کہ ساڑھا رب کریم ساڑھا محبوب حقیقی ہے اجیسا جسلے اپنے سلسلہ آلیہ چشتیاں دے مشایخ اعدام رضوان اللہ تعالیہ رحم جوین دے خدمت وینے سلسلہ آلیہ قادریہ دے مشایخ سلسلہ آلیہ لکش بندیہ دے مشایخ سلسلہ آلیہ سوہر وردیہ دے مشایخ تو ساڑھے مشایخ ڈے دین کے بندہ کس مقصد وستے آئے ہیں اگر صرف اس نے بیعت برکت کرنیوں بے تاکہ دنیا فتنیا نال بھرپور ہوندی ویندی ہے جیویں جیویں قیامت قائم ہوندی ویندی ہے ایک تا جناب دا غلبہ ہوندہ ویند ہے مال و دولت دے فتنے بے پناہن علمی فکری فتنے بے پناہن رزقِ حلال انا کاؤ گے ہر طرف سودی نظام غالب ہے جیوڑا بندہ سود تو بلکل بچ رہے سود کو بچ رہے لیکن سود دے غبار کو نہیں بچ رہے تو انسان دی عبادات دا نور دل ہی تاں پیدا ہوندے جیو رزقِ حلال سب تو پہلے مجسر ہوئے تھا تو چونکہ وہ قیامت دے قریب مال و دولت دی محبت بڑھ دی جا رہی ہے قیامت قریب ہے فتنے ہیں فتنے ہیں تو بیعتِ برکت دائے پہلا نتیجہ ہوندے کہ اگر تسا کہے کامل دے ہاتھ جی ہاتھ لیت ہوئے تو فتنے آکے گزروے سن تسا ہون دی رہنوائی جی انشاءاللہ اوز دامنج پناہ لیو یہ ہر طرح دے فتنے ہیں کنو محفوظ و مامون راستو خاتمہ ایمان تے ہو سی اور الم رو ما من احبا قیامت آلے دن اور کلو اناس ہا جی یوم ندعا یوم ندعو کلہ اناسم بے امامہم ہر کوئی اپنے نام اے عمال اور جس رو جائے اپنا پیشواہ بڑھا ہے اوزے نال آسی تو جڑی کریم ہستی دے دامن دے نال لگی ہوئے ہو قیامت والے دن انشاءاللہ اونا دے نال کھلو دے ہو بیعتِ برکت بیعتِ ارادت یہ تاہے قسرت دے نال لیکن ہیک کون دی ہے بیعت بیعتِ سلوک جس دن میں سالک ایک مسلمان وہ آدھے جی میں اپنی ذات تو بھی دست بردار ہاں اپنے گھر تو بھی دست بردار ہاں دنیا دے کاروبار ہر چیز تو دست بردار میں نوں کچھ نہیں چاہی دا میرا باطن روشن ہو ونجی اور میں رب تبارک وطالہ دے نال معاملات ہی چاہو جوڑے ہوندھے ہیں بیعتِ ارادت بیعتِ عقیدت اور بیعتِ محبت کرن والے بیعتِ صحبت کرن والے انہوں درود شریف یا کریم استغفار یا تصمیعہ دی نماز روز شریعت دیا کام دی پابندی آندھے ویندھے روائے انشاءاللہ سارا معاملہ ٹھیک رازی ہے لیکن جنہ بیعتِ سلوک کرنی ہو دیئے تو بھائے ایک دست نال ہویا کر دیئے وقت اللہ نے ساڑھے اُٹھے لازم کیتے ہیں کہ میں اللہ دی محبت پامن باستے میرا قرب اور رضا پامن باستے تو ساں یتنی بات نہ کرو میں اللہ دا ذکر کرو نمازہ پڑھو حج زکاة ادا کرو اس وقت تک میں اللہ دا قرب نہ پاسکسو جب تک پہلے میرے حبیب نو راضی اور خوش نکسو موسیقی